نمبر تھری اس کا ایک سپریچول ریلیشنشپ ہوتا ہے کہ آپ محسوس کرتے ہو کہ دو جانے آپس کے اندر جو ہے نا وہ محسوس کریں گی کہ مجھے مزہ آتا ہے اس کے ساتھ میں بغیر گارڈ کے اس کے ساتھ ملتا ہوں بغیر یعنی میں رضا نہیں رہ سکتا اس کے ساتھ کی مشلقی بات نہیں ہے میں کھل سکتا ہوں کھل سکتے ہیں اس کے ساتھ دار ڈاؤن ہوگا دار ڈاؤن تب ہی ہوگا جب سنسیریٹی کے ایلیمنٹ اس نے دکھایا ہوگا منافق بھی وہی سنسیریٹی دکھاتا ہے منافق بھی وہی سنسیریٹی دکھاتا ہے لیکن وہ پکڑی جاتی ہے کہیں وہ کب پکڑی جاتی ہے جب آپ کو ترقی ملے گی جب آپ کا نام اوپر جائے گا میں فیلم میں آپ کی کسی نے تعریف کر دی میں فیلم لوٹ لی آپ نے اپنے حسن سے یا اپنے کمال سے یا اپنے جمال سے یا اپنے کسی کردار کی کسی صفت سے تو وہ آپ کی خوشی میں خوش ہونے والے ہیں صحیح آپ ترقی کر رہے ہیں عدیل بھائی بہت نہیں اس ادارے میں ہم خوش ہیں آپ کی ترقی سے ہمیں اس چیز کے اوپر کوئی حسد بغض نہیں ہے کہ ہمارا شاگرد جو آج ہماری قرصی تھی بیٹھ رہے ہیں آگے بھی جائے گا ہمیں اس کے اوپر کوئی وہ نہیں یہ ہے پیور سنسیریٹ لیکن کچھ ہوں گے جو کہتے ہیں ایسے ہوں گے کہ وہ وہ پتہ چل جاتا ہے چیروں کی جھوریوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو حضم نہیں ہو رہی ہے صحیح آنکھوں کے آنکھوں کے ڈیلے گھوم گھومنا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ کی ترقی کی بات ہوتی ہے بلکل آپ آپ نے جو فرمایا ابھی یہاں پر کہ سیلیکشن کے اندر اس کو اپنے دوست کا رشتہ دینے کے اندر دوستی کا رشتہ دینے کے اندر اگر یہ ساری چیزیں دکھ رہی ہیں تو ٹھیک ہے لیکن ایک بہت بڑی ولنربلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے حالات چینج ہو رہے ہیں بہت بچپن کے اندر سے دیکھتے آ رہے ہیں جو لوگ ہمارے ساتھ تھے کسی سے دوستی ہوئی کسی سے رشتہ ہوا کر آج کو آج نہیں ہیں حالات ان کے بھی بدل گئے ہمارے بھی بدل گئے ان کی بھی سوچ بدل گئی ہمارے بھی بدل گئی جب انسان اس لیے بدلتا ہے اس لیے دنیا کے اندر وہ چیز جس کے ساتھ موت تک رشتہ قائم رہ سکتا ہے وہ اللہ ہے اللہ کے نام پر کی ہوئی دوستی عبدی ہوتی ہے وہ اندر تک جاتی ہے جو اصل سوال ہے وہ لوگوں کا یہی ہے آج سب سمجھا رہا ہے بھائی جو کالیج کے دوست سے وہ چلے گئے چلے گئے پھر اس کے بعد پروفیشنل دوست چلے گئے سکول کے دوست چلے گئے پھر اس کے بعد ایک پھر نظریاتی دوست ملے پھر نظریاتی دوست بھی چلے گئے یہ جو خالص اللہ کے لیے حب اللہ بغز اللہ ہوتا ہے نا اس دوستی کے اندر لحاظ بھی ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے سنسیریٹی ہوتی ہے آپ کے لیکن میں آج گراؤنڈ پر بات کر رہا ہوں ان دوستی ہوں گا جس کے اندر چلو اللہ اگر نہیں بھی ہمارے معاشرے میں پیپل آ فرینڈز ہو گئے لیکن آپ کو بیسک منافقت میں بغز میں اور دوستی میں اور حب میں محبت میں یہ بات محسوس ہو جائے گی کہ وہ خوش نہیں ہوگا ایک اور صفت اس میں یہ ہے آپ لوگ تو اچھے ہسے اس میں کلپس کاٹتے ہیں تو چلیں ہمیں آپ کو ایک اور اچھا نقطہ دیتے ہیں وہ اپریشیٹ بھی نہیں کرے گا جتنا بغز زیادہ ہوگا اتنی اپریشیشن کم ہو اور منافق جو ہوگا نا وہ اوور لوڈڈ اپریشیشن کرے گا صحیح جو دشمن ہوتا ہے نا خالص ابو جہل کے لیول کا وہ بالکل اپریشیٹ نہیں کرے کیونکہ وہ جنون ہے اپنی دشمن ہے صحیح لیکن وائیڈ پہ نا دوست ٹو ٹی وی حالت میں بھی اپریشیٹ کرے گا اور مضبوط حالت میں تو مضبوط حالت کے نا تنبیہ کرے گا اس کو کہ اللہ تنب تجھے مقام بھی ہے تو ذرا خیال لگے لیکن اپریشیٹ ضرور کرے خوشی میں اس کے ساتھ ہوگا منافق جو ہوگا نا دونوں کے مقابلے میں ہٹ کے بڑھائے منافق ایسی تعریف کرے گا جو سگا باپ بھی نہیں کر رہا ہوتا ملہ ہم اپنے ہمارا ایک انسان کی اپنی اپنے گھر والے نہیں اس کی ایسی تعریف کریں گے جس طرح کا منافق آ کے کہے گا آپ کیا بات ہے کیا بات ہے کسی ماں نے تو آپ جیسا بوتر ہی نہیں جانگا صحیح ہماری اپنی ماں نے اس طرح سے ہمیں ہماری ماں بھی ماشراللہ بہت پیار کرنے والی والدہ ہے ہماری لیکن وہ اوور لوڈڈ ہوگی اور آپ کو اس محل میں فیل ہو جائے گا ہے کہ اتنا کیوں ہے ابھی تو میرے تمہارے دس سال نہیں گھٹے میری تمہاری اور دوسری بات ہے رشتہ اور تعلق ہوتا ہی وہ ہے جو مو سے بیان نہ کیا ہے صحیح لیکن اس کا ایکسپریشن آتا ہے کچھ لوگ اچھا کچھ رشتوں میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کرتے بہتیں ایکسپریش نہیں کرتے یہ گلتی ہے یہ 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 رشتوں کے بیچ میں جج کرنا کی جو کنفیوزن اور ڈاؤٹس کا مسئلہ یہ وہ کرتا بہتا لیکن بولتا نہیں تھا تو کبھی کبھی ایکسپریش کرنا چاہیے منافق جو ہوگا نا منافق کی نشانیوں کے اندر یہ ہوگا وہ آپ کو کبھی اپنی رائے نہیں دے گا صحیح وہ کبھی آپ کو اپنا اپینین نہیں دے گا اور دے گا تو اس کے جھول کے ساتھ دے گا تھوڑا یہ ایپسولی نہ تاریف ہوگی نہ مضمت ہوگی نہ تاریف ہوگی نہ مضمت ہوگی دوسری بار اللہ آپ کا بلا کرے بہت جگہوں کے اوپر نہیں ہوں گے آپ کے ساتھ آگے یہ در ہوتا ہے نا پریشر پوائنٹس پہ چھوڑ جائیں گے پریشر پوائنٹس پہ تو پہنچتے نہیں ہیں پریشر پوائنٹس پہ تو بڑے بڑے گھنے منافق ہوتے ہیں جو وہاں تک پہنچتے ہیں اور این میدانے جنگ میں چھوڑ دیں گے یہ دور دور رہیں گے آپ سے رہیں گے آپ کے ساتھ کیونکہ مفاد ہے نا صحیح کیا پتہ کل کو اس کا اس کو ہٹ لگ جائے اور یہ اوپر پہنچ جائے کل کو فائدہ تو ہو سکتا ہے نا جیک ماں کہتا ہے نا کہ آپ کے کھانے کی آپ کی ترقی اور کامیابی کے بعد کھانے کی ٹیبل پہ سب سے پہلے وہی ہوں گے آپ کے ساتھ تو کبھی کسی زمانے میں آپ کو سب سے زیادہ ترقیم کرتے ہیں تیسری اور چوہ آخری آہ اسی کے ختم ریپ آف کرتے ہوئے کہ ان یہ جو ہے نا آپ کا اللہ بھلا کرے آہ میٹھی چھوڑیاں کبھی سخت نہیں ہوں گے غصہ دکھائیں گے نہیں کبھی دوست غصہ دکھاتا ہے دوست بھی غصہ دکھاتا ہے اور خالص دشمن تکلف نہیں ہوتا نا وہاں پہ وہ کہہ رہے یار تو غصہ کر بھی تو تو کوئی مسئلے کی بات کے روایت کے الفاظ ہے نا وہ اکل ہاں تکل صحابہ کے نا ربزے وز نو کیا فرمالیٹی لیوز ٹو سے ٹھینک لیو دے لہو چاہ دے انہیں پتہ نا گارڈن ان کی نا فیبریکیشن بہت ہو الفاظ اتنا پروپر کیوں ہیں بھائی تو صحیح اتنا پروپر کیوں ہیں کبھی اظہار ہی نہیں کرتا تو میرے خیال سے اگر ان صفات کو دیکھا جائے یہ جنرل ہے سپیسیفک کیس میں اور بھی نکل سکتی ہیں باقی میں اس کو ریپ اپ یہ کروں گا کہ لیکن ان دونوں کے بیچ میں فرق نہ کرنے کی گلتی ان میں نہیں مسئلہ آپ میں مسئلہ ہے آپ کا علم فاصل ہے آپ کا مطالعہ فاصل ہے بہت سے لوگ رشت تعلقات اور رشتوں کے اندر گلتی ہیں اس لیے کرتے ہیں انہوں نے جلدی بہت تھی صحیح جلدی چاہیے تھا جلدی جماعتیں بنانی تھی جلدی تنظیمیں بنانی تھی جلدی انقلاب لانا تھی جلدی سلطنت بڑھانی تھی لوگ جمع کرنا تھی لوگ جمع کرنا تھی جلدی نام بنانا تھی جلدی اوپر آنا تھی جلدی جلدی کے اندر انہوں نے چیکس بھی بہت جلدی سے دیتی اگلے حالی کہ وہ اس قابل نہیں تھا ٹیلنٹڈ تھا اچھا قابل آدمی تھا بس صحیح باہر سے پڑھا ہوں لیکن قابل نہیں تھا جات بڑھانے کے لائک نیچ انسان چھوٹی سوچ کے لوگ تھے حاسد تھے بغزی تھے یہ بھی قیلی بات بتاتے ہوں غلازت بہت ہی صوفیسٹکیشن کے ساتھ آتی ہے پورے پیکج کے ساتھ غلازت آتی ہے سنسیریٹی تھوڑی سی جٹ ہوتی ہے بلکل خالص ہوتی ہے تھوڑی سی جٹ قسم کی ہوتی ہے تھوڑے دیسی گھیٹہ کی ہوتی ہے لیکن سٹریٹ ہوتی ہے بتاتی ہے انگلے کو کہ یار میں ساتھ ہوں دنیا میں ایسے لوگ ملیں اللہ کلیلہ ہیں یہ تو بھائی لوگوں کے ظاہر پہ مت جائیے گا جو مجھے سن رہے ہیں ظاہر میں بڑا اچھا لگ گیا ہے ظاہر میں کاسمیٹیکلی بڑے فائدے کا لگ رہا تھا اور میں نے گھروں کو برواد ہوتے وہے لوگوں انہوں نے ان کو چوز کر لیا جو ظاہر میں بڑے اچھے تھے ظاہر میں بڑے ٹھپے لگے ہوئے تھے ان کے اوپاہ ظاہر میں بڑی ڈگرییاں تھے ظاہر میں بڑا حسن تھا ظاہر میں بڑا قلب ایسا کلام کرتے تھے ظاہر تو ایسا تھا کہ بتانی سکتے گا ظاہر میں بڑے بڑے بھائی علم کے فتوہ علم کی ڈگرییاں لگیں گی یہ ان کے اوپر ظاہر بڑا اچھا تھا لیکن کلیجے اندر سے ایسے نیچ کلیجے تھے کہ دل نہیں دے سکے کسی ترقی نہیں برداشت کر سکے لوگوں کو لوگوں کو آگے جاتے بھی نہیں دیکھ سکے اور دلائل سب نے گھٹے کیے تو دوست جو ہوتا ہے نا موقع دیتا ہے آپ کو دوست موقع دیتا ہے آپ کو دوست اب کل ہاتو برحانا کم انکنتم صادقین کے تحت اپنے دلائل لاتا ہے سامنے منافق جو ہوگا نا محفل میں بیٹھے بغیر وار کرے گا آپ کے ساتھ سامنے آ کے رد نہیں کرے گا اٹیک شروع کرے گا آپ کے اوپر کیونکہ حمد نہیں ہے نا دلیل کا سامنے دلیل پیش کرنے کی حمد سچا ہوتا تو دلیل پیش کرتا نا کہ بھئی مجھے تیرے ساتھ یہ مسئلہ مجھے تیرے ساتھ یہ ایشو ہے یار اگر اسے رشتہ رکھنا ہوتا تو وہ آ کے بیٹھتا میں فیل گندر ہمارے ساتھ اگر اسے رشتہ رکھنے اگر اس جماعت کو ہم سے تعلق رکھنا ہوتا یا کسی کو بھی آپ سے تعلق وہ بیٹھتا ساتھ ہم رشتہ نہیں بانا چاہتے ہیں یار تیرے ساتھ مجھے تیرے ساتھ دلیل یہ ایشو ہے میں تیرے ساتھ میں رشتہ نہیں بانا میں کڑنی پالوں گا میں کنڈی نہیں رکھوں گا میں کلو بنی آدم خطا مجھ سے گلتی ہو سکتی لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں بات کر میں معافی مانگ لیتا ہوں منہ موسیلے کی بات بات نہیں کریں گے وہ وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے مائنڈ میں گرارہ ہوتے ہیں آپ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے سکون کیسے دے رہے ہوتے ہیں آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے سکون دے رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کہ یہ کامل نہ ہو جا ہمارے مائنڈ کے پر گھرانا ضروری ہے نا مارنے سے پہلے گھرانا ضروری ہے پہلے گھراتے ہیں پھر مارتے ہیں پہلے گھراتے ہیں رشتہ توڑتے ہیں پھر مارتے ہیں رشتہ نہیں جوڑنا ہوتا ہم نے نہیں تعلق نہیں رکھنا ہوتا تو یہ ہے ساری پولٹیکس اور اگر اگر واقعی کوئی سردار ہے ذرف والا آدمی ہے بڑا آدمی ہے تو وہ کہے گا اپنے ایمپلوئی کو دوستی کرے گا اپنے ایمپلوئی کو اٹھاتا ہے تو مزوروں کو سارا دیتا ہے تو میری نظر میں اگر ان صفات کو دیکھا جائیں تو یہ چکنی چپڑی باتوں کے لنے آئے ہیں لوگوں کی کیونکہ بڑا اچھا جن لوگوں کو خوشامت پسند لوگ پسند ہیں وہ ہی دھوکے کھائیں گے آج تو آج پہنچ گئے نا آل کوٹ آب آج پہنچ گئے نا لوگ پہنچ گئے نا لوگ کے کیوں تاریفیں کروانی ہے اب اگر آج کوئی آکے کہتا ہے جی شیخ صاحب یہ کوئی فلان کیوں تاریفیں کرانی ہے ہمیں تو کوئی تاریف نہیں کروانی ہم تو نہیں چاہتے کہ گن گئے کام کریں قوم کی حدمت کریں ملک کی حدمت کریں جب آپ میں بلنیریبیلیٹی ہوگی تو ہی تو آپ ایسے خوشامت پسندوں کو ارگر رکھیں گے اور جب ان کا پر مفاد ختم ہوگا آپ کا بھی مفاد ختم ہوگا تو پھر جب بڑیں گے وہ بھی آپ کو مار رہا ہوگا آپ بھی اس کو مار رہا ہوگا ایسے تعلقات نہ رکھیں ہاں اصل قیادت وہ ہے اور اصل وہ ہے جو منافقوں سے بھی کام نکلوائے کہے میں آپ کے ساتھ بھی چل سکتا ہوں بھئی مجھے پتا ہے آپ سینسیر نہیں ہے لیکن ہمارا جگر تو بڑا ہے نا آپ کے ساتھ چلنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عبائی کے ساتھ نہیں چلتے تھے حالانکہ سب سے گندہ چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عبداللہ بن عبائی نے مارا جماعت کا حصہ بن کے میرے نبی میرے پیارے نبی علیہ السلام علیہ وسلم مسجد کے دروازوں پہ کھڑوں کے سیدھے گھتا تھا ان کے نام کے اور کیسی کسی تعمتیں لگائیں اس نے مسلمانوں کے پر کیسی کسی تعمتیں لگائیں اس نے ہماری امہات کے اوپر کیسے کیسے الزام لگاتا تھا یہ کیوں ڈیفیم گروہ میں ڈیفیم گروہ میں کسی طریقے سے ان کا ووٹ بینک توڑوں میں جس پورے دنیا کے انر پھیل گئے تو اگر ایسے لوگ اردگرد ہیں تو ایک لحاظ سے ٹھیک ہے بھائی دنیا کی بڑی کامل ترین ہستیوں کو یہ منافق ٹکرے ہیں آپ کو بھی ٹکریں گے تو وہ زندگی جس میں ایسے نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ زندگی میں وہ دم نہیں ہے حالانکہ لاتا تمنو لے قول دو دشمن سے ملاقات کی تمنا نہیں کرنی چاہیے لیکن اپنے اندر جھول ہوگا تو ہی ایسے لوگوں کو انسان بٹھاتا ہے بیرال آپ دھوکیں مل چکے ہیں اگر تو آپ سبق لے لینا چیے